ویلکم ٹو تالی اسلام سکول بلوال سیمت کلاس آج ہم سبق نمبر ایک باب دوم علیف ایمانیات سلو پر ایمان سوال نمبر تین کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نکلیے بارہ بارہ سوال پر مشکل سوالات میں پہلا سوال اس کے تین اجزاء ہیں تفصیلی جواب لکھیں علیف بے ہو گئے عرب جیم جز پہلا سوال کا رسالت کا ایک تقاضہ عطاعت رسول ہے وضاحت کریں اس کا انسر پچھلے صفحہ پہ آجائیں گیارہ سوال پر وہاں پہ نمبر چار اطاعت اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایڈنگ ہے یہاں سے شروع کر کے اس پر کے انڈ تک رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے یہاں تک اس کا انسر ہے تو انسر پڑھتے ہیں اس کا ایڈنگ ہے انسر کا نمبر چار اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا نیچے جواب پڑھتے ہیں یہ اس کا ایڈنگ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے ہر زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے جن زمان کے حکم ماننے سے ہے مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اصوح حسنہ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ علیہ مران میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے تم میری اطباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاظوں کو پورا کرتے ہیں رسالت کے تقاظوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے اس لئے سم سمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاظوں کو عملی طور پر اپنائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور صرف روئی رسالت کے تقاظوں پر عمل کرنے سے ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا سوال عمر ایک کا تیسرا جوز جیم جوز رسالت کا ایک تقاظہ عدت رسول وزاعت کریں اس کا یہ انصر تھا تو عزیز طلبہ اس سوال کو لکھنا اور یاد کرنا ہے بقیت پہلے جو سوال لکھوائے گئے بتائے گئے وہ بھی یاد کرنے ہیں اور اپنی نیٹ کپی مکمل کر کے فرائیڈے کو تلمسلام سکول کے دفتر میں جمع کروانی ہے تاکہ سجلے کو آپ کی کپی چک کی جائے تو اللہ حافظ